اسلام علیہ وآلہ رسول کریم وآوذب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کیا تھی پچھلے جو پیرا گرافز میں ہیں یہ ظاہرہ بڑی تفصیل سے پیچھے جس چیزیں ہم پیچھے پڑھائے ہیں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے تمہیں خیر امت چن لیا ہے بنا لیا ہے تم اس وقت بہترین حالت میں ہو اور تمہارے مخالفین جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے تم ایک اس جگہ پہ آ چکے ہو یہاں پہ خدا تمہارے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹس دی جا رہی تھی یعنی یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹس نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی بلینک چیک جو ہے نا وہ اہل ایمان کو دے دیا گیا تھا بلکہ ان کو قدم قدم پہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ کامیابی یہ نصرت یہ یعنی دنیا میں تمہارا یعنی ایک یہ کہ کامیابی اور نصرت کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے لیکن یہ کہ تم جب تک تقوی اختیار نہیں کرتے جب تک تم جو ہے نا اللہ اور اللہ کی رسول کی بات پہ عمل پیرا نہیں ہو جاتے جب تک تم عمر بالمعروف اور نحی المنکر کی جو ہے نا وہ اس کو اختیار نہیں کر لیتے تب تک جو ہے نا یہ یعنی یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹس ہیں تب تک یہ جو دنیا کے اندر تمہارا غلبہ ہے یا تمہارے ساتھ خدا کا کھڑا ہونا ہے یہ تب تک جو ہے نا معطل رہے گا جب جب جو ہے نا تم یعنی اللہ کے ساتھ جڑو گے اللہ کے تقوی کے ساتھ جڑو گے تمہیں غلبہ ملے گیا تمہیں جو ہے کہ تمہارے دشمن جو ہے نا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اس کے ساتھ ایک اور یعنی تھیم تھا وہ یہ تھا کہ اہلِ یہود پروپیگنڈا کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں اور اس پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے بھی یہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو میں نے پہلے بیانی کی ہیں اور ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے بھی یہی باتیں ہیں جو ان کو سمجھائی جا رہی ہیں اہلِ ایمان کو اور اس دوران یعنی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں اور ایک واقعہ ہو جاتا ہے وہ واقعہ جو ہے وہ ہے اہد کا واقعہ غزوہ اہد کا جس میں یقناً مسلمانوں کو ایک طرح کی شکست جو ہے نا وہ ہوتی ہے وقتی شکست ہوتی ہے وقتی حضیمت اٹھنا پڑتی ہے نقصان ہو جاتا ہے تو وہ جو پہلے باتیں کہیں گئی تھیں پچھلی آیات کے اندر ان کو ساتھ کیسے اس کو ریویٹ کیا جائے یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں غلوہ تمہارا ہی ہوگا ان کی چالیں جو ہیں نا ان کی سازشیں ناکام ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھی ہے کیا ہو گیا یعنی غزوہ اہد میں مسلمانوں کو ایک طرح کی شکست ہے جس میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ وہ موضوع ہے جو یہاں پہ پھر جو ہے اس کو زیرے بحث لائے گیا ہے اور اس کی ایک ایک چیز کو ایک ایک پہلو کو یہاں بیان کیا جائے گا اور کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا ظاہر ہے یہ ایک واحد مقام ہے جو یہاں پہ غزوہ اہد کے حوالے سے وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے جوہنا ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں یعنی اہل ایمان کے سامنے بھی اہل یہود کے سامنے بھی اور مشرقین مکہ کے سامنے بھی اصل یعنی یہاں پہ اختار جو ہے وہ یاد رکھیں کہ یہ اہل ایمان ہی سے ہے یعنی کس لحاظ سے یعنی سورہ کا جو پہلا حصہ ہے آدھا حصہ وہ یعنی کفار سے ہے خاص طور پر اہل کتاب سے ہے اور اسی سورہ کا جو دوسرا حصہ ہے یہ سورہ بکرہ کے اندر بھی یہی ترتیب تھی وہاں پہ بھی آدھا حصہ اہل کتاب کے ساتھ مقصود تھا اور دوسرا حصہ جو تھا وہ اہل ایمان کے ساتھ تھا یہاں پہ بھی یہی ترتیب قائم رکھی گئی ہے اور یہاں جب یہ سورہ یعنی عضوہ اہد کا واقعہ شروع ہوتا ہے تو یہ آیاء نمبر ون ٹوئنٹی ون ہے یہاں پہ ایک خاص طرح کی سرگرمی ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں گر سے نکلنا ہے خاص احتمام کے ساتھ نکلنا ہے یہاں پہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے یہ صورت النبی کی کتابوں میں جہاں وہ لکھا ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہاں پہ لوگوں کی رائے لینے کیلئے ان سے پوچھا گیا کہ کیا جائیں گے مدینہ کے اندر رہ کے جو ہنا لڑی جائے یا مدینہ کے باہر نکل کے لڑی جائے تو یہ گویا کہ ایک طرح کا امتحان تھا اس امتحان کی نوعیت کیا تھی اس امتحان کی نوعیت جس طرح ہم تعلوت اور جعلوت کے واقعے میں حضرت تعلوت علیہ السلام کا جو معاملہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم راستے میں ایک ندی آتی ہے پانی پی لوگے تو تم جو ہنا ظاہر ہے کہ اس امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے ہاں چلو بار پانی پی سکتے ہو مجبوری ہے لیکن یہ کہ پانی اگر تم پی لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یعنی اس آزمائش میں ناکام ہو گئے ہو تو یہ ایک طرح کی امتحان ہوتے ہیں رسولوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہنا ایک طرح کا امتحان لیا جاتا ہے تو مدینہ سے باہر نکلتے ہیں وقت بھی جو ہنا ایک طرح کا امتحان لیا گیا کہ کون ہے جو واقعتاً ایک جذبے کے ساتھ نکلتا ہے اور کون ہے جو یہاں پہ بھی ایک طرح کی گزدلی دکھا جاتا ہے تو جو منافقین تھے ظاہرہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے جہانا میں لگنا ہے لیکن اس کے مقابل میں اللہ کے رسول نکلے ہیں اور وہ کیسے نکلے ہیں جس شان کے ساتھ نکلے ہیں جس احتمام کے ساتھ نکلے ہیں اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے تو یہ وہ احتمام ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ کہا کہ جب راستے میں یہ ایک فریق جو ہے وہ پہلے ہی چلا گیا اس کا ذکر یہاں پہ تو نہیں ہوا لیکن آگے چل کے آ جائے گا وہ فریق کیا ہے عبداللہ بن عبیلی اپنے ہزار لوگ نکلے تھے تو تین سو ساتھیوں کو لے کے واپس چلا گیا ہے اور اس کے بعد جب چلا گیا ہے تو اس کے بعد مزید وہاں پہ ساتھ سو میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے قدم نگمگا جاتے ہیں یہ کون ہیں یہ قبیلہ خضرت کے بن سلمہ اور قبیلہ آوس کے بنو حارسہ ہیں یہ نیچے جو حاشیہ ہے اس میں نکھا ہوا ہے اور یہ صرف نبی کتابوں میں ظہرہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ آیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ تمہیں جو ہے نا کسی طور پہ ہمت نہیں چھوڑنے چاہیے تھی میدانِ بدر میں جب کہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی تو اب بھی وہ ظہرہ تمہاری مدد کر سکتا تھا تو یہی وہ مرحلہ تھا جس پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی تھی اور اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تین ہزار فرشتیں آئیں گے اور اگر تم سبر کرتے ہو اور تقوی احتیار کرتے ہو تو تمہیں یعنی تین ہزار کیا تمہیں پانچ ہزار پوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مزید اضافہ کیا کہ پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی جائے گی اور اس کے بعد ان فرشتوں کی جو مدد ہے اس کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ دراصل جو فرشتوں کی یہ مدد ہے یہ تمہارے دلوں کو اتمنان بخشنے کے لیے ہے تاکہ تمہارے دل جو ہے نہ وہ ٹھک جائیں اس کا ہرگز یہ مطلب فرشتے ہی جو ہے نہ وہ سبب بنتے ہیں کسی قوم کی یعنی اہل ایمان کی کامیابی اور کام برانی کا بلکہ اصل میں جو تمہارا نظریہ یا تمہارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اصل میں تو مدد اللہ ہی طرف سے آتی ہے یا آیان نمبر ون ٹوانٹی سکس میں یہ بیان کیا گیا تھا یہاں پہ یہ جو فرشتوں کا آنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزیز ہونا اور حکیم ہونا ہے اللہ من اندللہ العزیز الحکیم یہ یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عزیز ہونا اور حکیم ہونا عزیز قالب ہونا یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر معاملہ اپنی حکمت سے کرتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ حکمت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے حکمت یہ ہے کہ فرشتوں کا آنا تمہارے لیے اعتمران قلب کا باعث تھا لیکن اصلاً یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ اصل عقیدہ تمہارا یہی ہونا چاہیے کہ مدد تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے یہ ایک پہلو ہے یہ اعتمران دلایا گیا ہے مسلمانوں کو یعنی یہ بات کہہ کے یہ کیسے معلوم ہوا یہ جو لفظ آیا ہے لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ اس لیے یعنی اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تاکہ یا اس لیے تو یہ جو سب کچھ احتمام کیا گیا ہے یہ تمہارے دلوں کو ٹھکانے کے یہ کیا گیا ہے میں اس کو دورا پھر سے تفسیر سے بیان کر دیتا ہوں پہشی دفعہ ظاہر ہے کہ میں نے پوری کوشش کی تھی اور اس کو سمجھانے کے لئے ہم ہو سکتا ہے کہ پھر بھی یہ چیز واضح نہ ہوئی ہو ایک دعا پھر سے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں یہ ہے کیا چیز ہے یعنی ایک طرف تو مسلمانوں کو اتمنان دلایا جا رہا ہے لی کے ذریعے سے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رکا نہیں ہے آگے آئے نمبر ون ٹرنٹی سیور میں پھر جو ہے نا لی اہلی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک گروہ کو جو آئے ہیں مشرقین مکہ میں سے ان کو ایک گروہ کو علیدہ کر لیا جائے گا قطعہ کا مطلب ہوتا ہے توڑ لینا جدا کر لینا کٹ لینا ان کو علیدہ کر لیا جائے گا کفرو کہہ کے یعنی جو اس میدان جنگ میں اترے ہیں مشرقین مکہ اور دوسرا پہلی یہ ہے کہ یا ہم ان کو یک بیتہ ہمینکلیبو خائبین اور ان کو ہم زلیل و خوار کریں یک بیتہ کا مطلب ہوتا ہے زلیل و خوار کرنا کسی کو زلیل کر کے رکھ دینا اور خائبین کا مطلب ہی رسوا کرنا ہی ہوتا ہے یعنی رسوا ہو کے جو انہوں وہ واپس چلے جائیں یہ یعنی اس پوری مدد کا اور اللہ کی عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو تمہارے یعنی اتمنان کیلئے کر رہے ہیں اور دوسری طرف مشرقین مکہ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں یہ لیاکتہ آ سے جہنا یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ایک فریق کو یا تو ہم کٹ لیں گے یا ہم ان کو رسوا اور زلیل کر کے واپس بیتیں گے اب یہ تھا لفظی مطلب لفظی مطلب میں ظہر ہے کہ کنفیجن بھی پیدا ہو سکتی ہے یہاں پہ جو عمومی معنی لیا گیا ہے لیاکتہ آ کا وہ ہے قتل کر دینا یا یہ کہ ان کو ہلاک کر دینا تو یہاں پہ کہ یا تو ہم ان کو ہلاک کر دیں گے یا جہنا وہ رسوا ہو کے واپس چلے جائیں گے یہ عمومی یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے یہ عمومی تفصیح کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ میں نے کہا کہ جس طرح پشلی دفعہ کہ استاذ محترم کا یہاں پہ تو یونیک یعنی وہ نکتہ نظر ہے اور وہ ریجنل یعنی ان کی اپنی تینکنگ کا ہے ظاہر ہے کہ یہ فرس ٹائم یہ کام کیا گیا ہے اور جب بھی یہ کام ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ دلائل کو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے یا کتنی چھوٹی شخصیت ہے یہ شخصیات کے ساتھ معاملہ نہیں دلائل کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں اور دلائل یہ ہیں کہ جو انہوں نے یہاں پہ نکتہ نظر اختیار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تقابل کا اسلوب ہے تقابل یہاں جنت آجتی ہے وہاں دوزہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہاں دن کا ذکر ہوتا ہے وہاں رات کا ذکر ہوتا ہے تو اس طرح سے یہاں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں کفار کا بھی ذکر ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بڑی واضح مثال ہے کہ اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے یہ اہل ایمان کا ذکر تھا اور اس کے بعد یہاں پہ مشرقین مکہ کا یعنی آپس میں کوئی تقابل ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم نے یہ کرنا ہے اور ایک طرف یہ کام کرنا ہے اب اس کے بعد جب ہم مشرقین مکہ کے ساتھ معاملہ کرنے جائیں گے تو وہاں پہ پھر جو ہے نا اس فریق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ کٹ کے ہم کیا کریں گے ایک کو ہم کٹ کے لدہ کر دیں گے دوسرے کو ہم جو ہے نا اس کو زلیل ورسوہ کر کے بیجیں گے عمومی معنی میں اس کو پہلے میں یہی کہا گیا ہے کہ ان کو ہم ایک فریق کو لدہ کر کے قتل کر دیں گے دوسرا واپس چلا جائے گا یعنی بچ کے واپس چلا جائے گا یہاں مفہوم ہے لیکن یہاں پہ استاذ محترم نے کہا لیا ہے یہاں پہ قتل کے معنی میں نہیں لیا بلکہ یہ کہ ہم ان کو لدہ کر کے یا یا تو انہوں نے بھی آئی دیا ہے یا یکتا طرف ہمین اللہ زینا کا یعنی وہ اس سے کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کو ہم حلاق کر دیں گے مار دیں گے قتل کر دیں گے نہیں دوسرے معنی میں بچ کے چلے جائیں گے لیکن وہ ضلیل ہو کے جائیں گے یہ دو چیزیں ہیں جو عمومی طور پر اس کو لیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ تقابل کا مضمون ہے تو تقابل کے مضمون کے بعد یہاں پہ سب مان رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں جملہ موترزہ ہے جملہ موترزہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی تفسرہ کیا ہے آپ کو اس حوالے پہ کوئی اختیار نہیں ہے اب یہاں پہ کوئی اختیار نہیں ہے تو اس کے بعد جو باقی حصہ ہے اب اس کو تھوڑی در کے لیے اکنور کر دیں کہ اس کے بعد والا حصہ ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جو تفسرہ ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی سمجھا جا سکتا ہے وہ ہے یہ جو جو یہ پھر ریلیٹ ہوگا کہ اس کے ساتھ کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا کا مطلب یہ کہ ہم ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں یعنی معاف کب کریں گے جب وہ خود طبعہ کے لیے تیار ہو جائیں گے جب وہ خود طبعہ کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو معاف کر دیں گے یہ جو پچھے لی پہلا حصہ تھا وہ یعنی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا حصہ ہے یہ جڑ جاتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ یا تو ہم ان کو عذاب دیں یا ہم ان کی توبہ معاف یعنی توبہ قبول کر لیں ان کو معاف کر دیں یہ ہے اب جبکہ یہ جو لفظ آیا ہے یعنی وہی نازل ہوتی ہے یہ نازل ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہنم یعنی سینا میں بارک پہ یہ چیزیں اتار رہی ہیں یک تا طرف من اللہ زینہ کفر اور یک بیتا یوں ہی یہ آیاء نازل ہوتی ہے تو فوری طور پر نبی پاستی اللہ کے اپنے ذہن مبارک میں جو چیز آتی ہے کہ کاش کہ یہ پہلے والا کام ہو جائے کاش کہ پہلے والا کام ہو جائے کیونکہ پچھلی آیاء کے اندر کہا گیا تھا کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے تو یہ حکمت کا کوئی بیان تھا یعنی جن نبی پاستی اللہ کا جو ذہن ہے وہ حکمت کی طرف منتقل ہو گیا اور حکمت کیا تھی کہ ہم جی جی یہ جو اس کا سکول علم ممینہ جی جی اس سے تو ایسا لگ رہا ہے آپ اب وہ آن ہیں یہ سب لوگ میں تو اس میں بھولے کہ وہ چیز آن نہیں ہے تو آپ خود کریں نا اس میں جی جی آواز کریں یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے نا استقول علم ممینہ کہ مطلب تم یاد کرو اس وقت کو اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن شریف کی آیتیں جب نازل ہو رہی ہیں تو احد کا واقعہ ہو چکا ہے جبکہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ڈاریک بھی بات کر رہے ہیں تو وہ شاید وہی کا حصہ وہ قرآن شریف کا حصہ شاید نہیں ہے یہ دو الگ الگ چیزیں آپس میں ہو رہی ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ ماف کرے گا تو یہ تو واقعہ گزر چکا ہے یہ مجھے کنسیوزن ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر کس وقت کتاب صراح کر رہے ہیں آچھا جی اس چیز کو بھی سمجھنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا پیچھے جائیں جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو یہ دراصل جو ابھی یہ جو پیراگراف ہے یہ جو وہی ہے یہ بیقیناً بات میں نازل ہوئی ہے لیکن اصل جو بات ہے مقالمہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکا ہے یعنی وہ قرآن کا حصہ نہیں بنا وہ جو مقالمہ ہے وہ پہلے ہو چکا ہے وہ کب ہوا ہے اس تقلیل سے جب ہم یہ کہتے ہیں للمؤمنین جب آپ ان سے بات کر رہے ہیں جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کون سا مرحلہ ہے تب یہ بات کر رہے ہیں یعنی ابھی عزوائی اہد شروع نہیں ہوا یہ اسی تسلسل میں بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں عزوائی اہد میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں دو فریق ہیں ان کے قدم ڈگمگا گئے ہیں وہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ تین ہزار فرشتے اتریں گے اور تین ہزار کوئی اپنے سے تھوڑا ہی بتا رہی ہوں گے ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو ہے نا وہ تم پہ چڑھ دھوڑیں گے پانچ ہزار جو ہنا تمہیں کر دوں گا تو یہ گویا کہ یہ جہاں پہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقالمہ ہو چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مقالمہ ہو چکا ہے گو کے وہی بعد میں اتری ہے یعنی جس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بات جو ہے نا یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے یعنی ابھی کہ یہ ہم کس مقصد کے لیے اتار رہے ہیں یعنی اسی کی بنیاد پہ تو آپ ان فریقین کے ساتھ بات کر رہے تھے جن کے قدم ڈگمگا تھے اگر یہ بات نہ ہو چکی ہوتی تو یہ کیسے معلوم ہوتا ہمیں یعنی یہ خود جو ہے ترتیب واقعات کی اور جس طرح سے یہاں پہ قرآن مجید میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات پہنچا دی گئی تھی پہلے گو کہ اس کو لفظوں میں دب بیان کیا جا رہا ہے تو یہ بعد میں وحی اتری ہے جس کو قرآن مجید کا حصہ بنایا گیا ہے میری پاتھ سمجھ گیا نا یہ بسیکلی جب یہ کہا گیا کہ پانچ ہزار فشتے آئیں گے تو تو یہ بھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ صرف تمہارے دلوں کے لیے جو ہے نا وہ اتمنان کے لیے ہے کیونکہ یہاں پہ کم کم کے فکرے آ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے بحاف پہ صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں کم پہلے ہو چکا ہے اور اس مقالمے کی بنیاد پہ آپ صحابہ اکرام سے بات کر رہے ہیں اب ایک عزوہ احد کا آغاز نہیں ہوگا بات سمجھ گئے تو سارا بات کیا یہ جو آیات کے اندر بھی ہو رہے ہیں یہ یہ وہاں پہ کہا کریں وہاں آن کر کے کہا کریں اس کی حیبٹ بنا لیں اچھا یہ جو اس کے اندر جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں دوسرا فیصلہ خاص طور پر بہت انٹرسٹنگ ہے یہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک کروں گا یہ اس نے جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے پہلے ہی جب یہ خوشحبری کی جا رہی ہے اسی وقت بتایا ہے اسی وقت بتایا ہے لیکن قرآن شریف کا حصہ بھی نہیں بنا یہ بعد میں بنے گا جب یہ قرآن شریف کا حصہ جو نزول ہوا آیات کا یہ تو واقعات بعد میں بیان ہو رہے ہیں لیکن یہ پورا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ پہلے نبی علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے پھر یہ جب یہ قرآن شریف کی آیات نازل ہو رہی ہے تو اس وقت بھی یہ فیصلہ برقرار ہے ایسا ہی لگتا ہے یہ ایسا ہی ہے یعنی اس میں کوئی آپ کو کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گی یعنی جو چیز پہلے بیان کی جا رہی ہے بعد میں قرآن شریف کی آیات اتر رہی ہیں اور جو کچھ پہلے آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا ہے دنیا کو بتا دیا گیا ہے تو وہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ ساری پورا بیگراؤنڈ گنایا جا رہا ہے اس میں ایک بڑی خاص چیز ہے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خیضر علیہ السلام کا واقعہ ہے بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس کو سورہ کحف میں جا کے دیکھیں گے اس میں کیا ہوا ہے اس میں آپ کی روز مردہ کی جو زندگی ہے اس سے پردہ اٹھایا گیا ہے روز مردہ کی زندگی پردہ اٹھایا گیا ہے اور وہ تمام واقعات جو ہوئے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے ایک تو ظاہر ہے ہم جو سائنس کی بنیاد پر ہم خود دیکھ لیتے ہیں پرک لیتے ہیں وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو سائنس نہیں ایکسپور کر سکتی وہ تو ظاہر ہے کوئی نبی بتائے گا کوئی رسول بتائے گا تو جو وہ واقعہ ہے وہ روز مردہ کے معاملات ہیں جن سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے انتظام چلا رہی ہے دنیا کا یہاں پہ کیونکہ اب یہ تاریخی واقعہ ہو چکا ہے ہمیں اب اس کے اندر چاشنی نظر نہیں آتی اصل میں یہاں پہ بھی جو واقعات ہوئے ہیں رضوہ عہد پہ وہ جو اس کے پیچھے پوری سکیم ہے اللہ تعالیٰ کی کیسے کار فرما ہے کیسے معاملات جو ہے نا روبے جو ہے نا عمل ہو رہے ہیں کیسے وہ سامنے آ رہے ہیں کیسے یعنی وہ چیزیں آستہ آستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں ان چیزوں پر پردہ اٹھایا اور یہ بڑا یعنی ایک اہم پہلو ہو جاتا ہے بندے کے لیے سوچو سمجھنے کے لیے بہت سارے معاملات ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ بات ہوئی تھی یہ بات ہوئی تھی ظاہر چیزیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے جب اس کو پردہ اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دکھایا کہ یہ کچھ ہوا ہے تو وہ پھر ظاہرہ کے چیزیں سمجھنے کے لیے بہت کچھ مواد مل جاتا ہے تو یہ چیز سامنے رہے کہ یہ بات ہے کہ جب فرشتوں کے بارے میں یہ کہا گیا تو تمہیں ہم پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ یہ خوشکبری سناتے ہیں تو یہ اسی وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہوگا ایک طرف تمہارا دل اتمنان ہوگا آپ نے صحابہ اکرام کو اس چیز کی تصالی اور تشفی دی ہوگی اور ایک طرف نبی پیسکروں کو یہ سمجھا دیا گیا ہوگا کہ اس کے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ کچھ لوگ مارے جائیں گے کچھ لوگ واپس چلے جائیں گے یعنی یہ عمومی ہے لیکن یہاں پہ استاذ مہترون یہ لیا ہے کہ نہیں مارے نہیں جائیں گے بلکہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو لبا کر کے ہم اس چیز کی تفیق دیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں بعد میں لے آئیں ظاہر ہے اور جبکہ وہ توبہ کریں یہ ترجمہ میں اس چیز کو رکھا ہے جبکہ وہ توبہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم زلیل و رسوا کر کے ان کو جو نہ بیجیں یہ دو چیزیں ہیں جن کو آگے چل کے جوڑا ہے او یتوبو علیہم او یعذیبہم یعذیبہم اس کے ساتھ یتوبو علیہم کہ ہم آپ کی طرف نظرِ انایت کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ نظرِ انایت کریں کس کے ساتھ لِيَكْ تَعَطَرَفَ مِّنَ اللَّذِينَ ان کے ساتھ جن کو ہم نے الادہ کر لیا ہے کیونکہ پیچھے حکمت کا معاملہ تھا عزیز اور حکیم کی بات کہی گئی تھی نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن یقیناً اس طرف گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت بری یعنی باتیں کرتی ہے یقیناً اس کے معاملات حکمت سے ہی چلتے ہیں تو جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں ایک فریق الادہ کر دیں گے لیکن اس کا مقصد کیا ہے الادہ کرنے کا وہ نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرک ذہن نے اس کو فوری قبول کر لیا ہے اور قبول کر لیا اور یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہ کام ہو جائے کہ لِيَكْ تَعَطَرَفَ مِّنَ اللَّذِ نَكَفَرُ کہ ان کو الادہ کر کے جو ہے نا میری پوری قوم جو ہے وہ اس کی طوبہ قبول کر لی جائے وہ اسلام قبول کر لے تو اللہ طرح کی ذات نے وہاں روک کے کہایا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کی آگے اس پر سمجھا بھی دیا ہے وہ کس پہلے سے اختیار میں نہیں ہے یعنی یہاں پہ کوئی امبیگوٹی نہیں چھوڑی وہ یہ کہ طوبہ کریں گے جو قانونِ حدایت و ضلالت ہے اس کو یہاں پہ معاف کر لیا ہے اس کو نکھی کر لیا یہاں پہ کہ وہ طوبہ کریں گے تو میں ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کی طرف نظرِ انایت کروں گا ان کو معاف کر دوں گا اور یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اوپر فرشتوں کو اتارا ہے تو کس کے لئے اتارا ہے تاکہ اہلِ ایمان کے لئے اتمنان حاصل ہو تو یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا یہ تو فرشتوں والا یہ تو مانیں گے نہیں لیکن یہ کیسے ہوگا ہم جو ہے نا وہ تین ہزار کے لگ بگ لوگ آئے ہیں اور ہمارے پاس سارا جنگی سازو سمان ہیں ہمارے پاس افرادی قوت زیادہ ہے اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہمیں جو ہے نا نقصان ہوتا ہے ہمیں جو ہے نا شکست ہوتی ہے جب یہ سب کچھ یہ دیکھیں گے تو اپنی عقل سے جو ہے نا یہ کام لیں گے اور اس کے بعد اس نتیجے پہ کھڑے ہوں گے کہ واقعی ان کے ساتھ فرشتے کھڑے ہیں یہ جو لی آیا تھا اس کا مقصد یہ تھا اور ان کے توبہ قبول کرنا اور توبہ کی طرف ان کا رجحان ہونا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نصیحت پکڑیں گے یہ اس سے جو ہے نا وہ اپنی عقل استعمال کر کے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو نتیجے پہنچیں گے انہی کو توفیق ہوگی اور جو اس کے باوجود تاثر پر کھڑے رہیں گے اس کے باوجود اندھاپن دکھائیں گے یعذیب ہم ان کے لیے آئے گا یعذیب ہم ان کے لیے آئے گا یعنی یہ بادی ہو جاتی ہے ان فرشتوں کے جو ہے نا اس معاملے کی باعث جی ابا اور کوئی ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی پرائیویٹ قسم کا بھی ہے اور پھر وہ بعد میں آیتوں میں الگ چیز آتی ہے اور وہ جو اس کے ساتھ لنک ہے اس کا وہ ایک بہت کانسٹنٹ سا زندہ سا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن بہت ساری جگہوں اور یہ بہت ساری آیات سی پتہ چلتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے جب اللہ تعالیٰ بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ بلکل کمروائز نہیں کرنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا خوبصورت رشتہ ہے لیکن پھر یہاں اتنا سخت جملہ اللہ کے جو قوانین ہیں جو اللہ نے بنا دیئے ہیں قوموں کے لیے وہ تو کبھی بھی جو ہے جب یہ کہا گیا کہ میں اپنے قوانین کو توڑتا نہیں جن چیزوں کو میں نے فیصلہ کر دیا ہے میرا فیصلہ انتہائی عدل پہ ہوتا ہے ایک تعلق جو ہے اپنے رسول کے ساتھ اس طرح پیار و محبت کا وہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے اپنی جگہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم خود اس سے جو ہے نا محسوس کرتے ہیں اس کے اندر ایک طرح کی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اس عدل کو توڑ دے اپنے اس قوانین کو توڑ دے نہیں اس کو نہیں توڑا جائے گا اس کے لئے لازمی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ قرآن مجید کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری قوم جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لے لیکن قدم قدم پہ جو ہے نا آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے اوپر کیوں نزلہ گراتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں اس قدر تنگ کرتے ہیں یہ جو ان کا ایمان لانا ہے یہ کچھ قوانین کے تحت ایمان لائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیے جائے گا ان کا رجحان ہوگا ان کا یہ آگے بڑھیں گے ہدایت و ذرالت کا جو قانون ہے جب تک یہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے تب تک جو ہے نا یہ معاملہ واضح نہیں ہوگا تو لئیسا لکا من العمر شیعون یہ میرے اس قانون کے اندر مداخلت نہ کریں یہ بات کری جا رہی ہے کہ میرے اس قانون کے اندر مداخلت نہ کریں میرا جو ہدایت و ذرالت کا قانون ہے وہ لازمی رہے گا فَإِنَّهُ ظَالِمُونَ یہ آگے پھر یہ کہا ہے یہ ہدایت و ذرالت کے قانون کے لئے ساتھ یہ لازمی طور پر بیان کیا ہے کہ اس لئے کہ زمین و آسمان کی بادشاہ ہی میرے پاس ہے میں جس کو چاہوں یعنی بخش دوں جس کو چاہوں میں عذاب دوں تو جس کو چاہوں یہ ہم ہمیشہ ایک قانون کے تحت دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت و ذرالت کا قانون ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ پھر دو حصوں میں رکھا ہے یعنی جو ہم آپس میں جو آیات تقابل کر رہے ہیں یہ ہر جگہ ہی تقابل چل رہا ہے ایک فرشتوں کا آنا تاکہ تمہارے دل جو ہے نا مطمئر رہیں اور ایک طرف مشرقین جب دیکھیں تو وہ اپنے اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ ایک ان کو بھی جو ہے نا ایک اقلی شعوری جو ہے نا یعنی اقلی طور پر شعوری طور پر کوئی چیز حاصل ہو اس کے نتیجے میں وہ بھی سمجھیں کہ واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے یہ انہی مشرقین کے اندر ایک اور دو گروہ بن جاتے ہیں اس کے بعد کہا یہ پھر جو ہے نا تقابل یہاں ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آگے مزید بڑھیں یہ تقابل آگے تین چار جو نا لیئرز کے اندر ہے گو کہ یہ ذرا بڑا مشکل ہے پچیدہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز اس کو استاذ محترم نے نکال لی ہے اب یہ کہ جو احادیث جو نا بیان کی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ یوں ہی کوئی حدیث آ جاتی ہے کوئی روایت آ جاتی ہے صحیح ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو ہم قرآن مجید کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ہمارے مفسرین اکرام نے انہیں اسی کو اس اینگل سے دیکھا ہے خاص طور پر وہ جو تین احادیث ہیں جس کو ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہیں تو اب ان کا کیا کیا جائے اس کا یہ ہے کہ وہ واقعات جو ہیں وہ اپنے جگہ ٹھیک ہیں یعنی اپنے جگہ کیونکہ صحیح حدیث ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن ان کو ان آیات کی روشنی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ یہاں ان کا کوئی لیکن نہیں بنتا یہ بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو احدیث یہاں پر بیان کی جاتی ہیں وہ اپنے جگہ ٹھیک ہیں صحیح ہیں اس میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے لیکن ان کو یہاں پہ پیش نہیں کیا جائے گا پیش کرنے کی ضروری ہے کہ وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اسی جو کنٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا جو اپنا نظم ہے اسی کے اندر وہ فٹ ہوتی ہیں تو اچھی بات اگر نئی فٹ ہوتی تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک الادہ سے جو ہے نا وہ حدیث ہیں الادہ سے واقعات ہیں ان کا یہاں اس سے کوئی لنک نہیں ہے یہ راویوں سے غلطی ہو سکتی ہے یا مفسرین کرام صرف یہاں پہ اس میں خطا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو ان کے ساتھ لنک کر دیا ہے لیکن جو اصل ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا وہ ظاہر ہے کے سامنے رہنا چاہیے آگے بات کو بڑھاتے ہیں آگے ظاہر ہے کہ اب یہ 29 کے بعد جو اگلی آیات آ رہی ہیں پورا ایک پیراگراف آ رہا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ربا کے حوالے سے ہے سود کے حوالے سے ہے یہاں پہ اب ابھی آپ دیکھیں ساری جو ابھی تک یہ صورتی اللہ سامنے آئی ہے ابھی تو غزبہ خود کو بالکل سٹارٹ ہے یعنی اس کو بیان ہی کیا ہے اور اس میں سے ایک حصہ ہے جو بیان کیا ہے وہ حصہ کیا ہے اللہ کی مدد آنی ہے یعنی غزبہ بدر سے پہلے اللہ کی مدد آنی ہے تمہیں اتمنان رکھنا چاہیے یہی حصہ بیان کیا ہے نا ابھی تک اس کے ذات فوری طور پر ربا کا معاملہ آ گیا تو یہ بندہ سوچنے کا جو ہنا سوچتا ہے کہ اچھا ظاہر ہے ہم تو نظم کے تحت اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر نظم نہ ہو تو یہ کہیں گے کہ اب اللہ نے یہ چیز بیان کی اس کے بعد یہ چیز بیان کی تو اب یہ آپس میں کیسے کیسے ریلیٹ ہوتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ کیسے ریلیٹ ہوں گی تھوڑا سا یعنی پیچھے جو پچھلے ابھی غزبہ احد کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا چیزیں آئی ہیں وہ چیزیں یہی آئی ہیں کہ دیکھو غزبہ بدر کا آگاز ہوتا ہے تم میں سے ایک فریق واپس جلا جاتا ہے اور جو سات سو میں سے بھی کچھ لوگ رہ جاتے ہیں ان میں سے بھی دو گروہ جو ہے نا وہ ان کے قدم دگمگا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ کی وعدے جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ تھے تمہیں جو ہے نا کبھی یہ پست حمتی نہیں دکانی چاہیے تھی تمہیں گزدلی نہیں دکانی چاہیے تھی تمہیں اللہ کی ذات پر توقع کرنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ جو ہمیدانِ بدر میں عدد علیٰ کی ذات نے مدد کی تھی تو اب وہ کیوں نہیں مدد کر سکتا تھا تمہیں سبر سے کام لینا چاہیے تھا تمہیں تقویٰ سے کام لینا چاہیے تھا یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ ایک واضح طور پر یہ چیز سامنے آگئی اس چیز میں سامنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہے جو سامنے لیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر دنیا داری ہے تمہارے اندر مالو اسواب کے ساتھ محبت ہے یہ جو مالو اسواب کے ساتھ محبت ہے دنیا داری کے ساتھ محبت ہے تم یہ چیز لے کے مدانِ جنگ میں اترے تھے اور جب اترے تھے تو تمہیں ایک تیلے پہ بٹھا دیا گیا تھا یعنی ہوا کیا ہے غزبہ احد کے درمیان کہ جو تیر انداز ہیں ان کی ایک پارٹی کو ایک جگہ پہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا کہہ دیا گیا تھا کہ تم نے یہاں سے بیٹھ کے اپنے تیروں سے جنگ کرنی ہے اور اس وقت تک کرتے رہنی ہے جب تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ فرما دیں کہ اب تم واپس آ جاؤ اب ہوا یہ ہے کہ جنگ ختم ہو گئی اور اس کے بعد مالِ غنیمت لوگوں نے کٹھا کرنا شروع کر دیا مالِ غنیمت کٹھا کرنا شروع کر دیا جو مشرقین مکہ تھے وہ پسپا ہو گئے پیچھے ہٹ گئے چلے گئے اور وہ جو لوگ چوٹی پہ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ تو ہٹ گئے پیچھے ہٹ گئے اب ہم لوگ جو اہلِ ایمان مالِ غنیمت کٹھا کر رہے ہیں تو آؤ آگے بڑھ کے ہم بھی مالِ غنیمت کٹھا کرتے ہیں حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ جب تک تم کو کہا نہ جائے تب تک تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا اور وہ ظہرہ اپنے جگہ سے ہٹ گئے کیوں ہٹ گئے وہ ظہرہ یہاں اس کو قرآن مجید نے موضوع بنایا ہے اب یہ جو موضوع بنایا ہے تو یہ چیزیں بعد میں آئیں گی بعض جگہ پر قرآن مجید جو ہنا اپنی بلکل الٹی ترتیب قائم رکھتا ہے یعنی ہونا جو چاہیے تھا کہ پہلے اس واقعے کے بیان کیا جاتا کہ کچھ لوگوں کو ٹیلے پر بٹھایا گیا ان لوگوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی فرما برداری نہیں کی اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا تو قرآن مجید بعض اوقات بلکل الٹی ترتیب پر ساتھ چل رہا ہے اس کو ہم اس کی بڑی مثال جو ہے وہ احضاب ہے سورہ احضاب وہاں جا کے اس کو دیکھیں گے پوری کی پوری سورہ الٹی ترتیب پر ساتھ چل رہی ہے یعنی یہ اصل واقعات ہیں وہ بلکل بعد میں جا کے بیان ہوتے ہیں تو اگزیکٹری کچھ صورتیال کچھ یہاں پہ بھی ہے یعنی یہاں پہ یہ کہ جو نتائج سامنے آئے ہیں جو رویے سامنے آئے ہیں مسلمانوں کے ان کو پہلے زیرے بحث لے آیا گیا ہے یعنی ایک بات پہلے شروع کی بیان کر دی شروع کی کیا تھی کہ تمہیں مدد کا معاملہ تھا اس کے بعد ایک عزوہ شروع ہوا تھا اب یہاں پہ دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ ایک ریزلٹ ہے ایک consequence ہے یعنی کسی چیز کا جسے کرولری جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کا نتیجہ ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ اصل چیز ہے وہ جا بعد میں جا کے بیان کی جائے گی وہ کیا ہے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹیلے پر بٹھایا گیا ہے اور ان سے جو نہ گلتی ہوئی ہے وہ مال کے لیے یعنی مالے گنیمت کے لیے آگے بڑھے ہیں تو وہ اس کو جو لوگوں کے اندر یہ خواہش ہے مال کی جو خواہش ہے یا دنیا دارے کی خواہش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے پہلے کہ وہ آگے یعنی چیز کو بیان کیا جائے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میدان جنگ کے باہر کی ہیں ان کو بھی ساتھ اٹھا لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے کہ جب جنگ کا کوئی موقع ہو تو محض اس چیز کو ہی بیان نہیں کرے گی بلکہ اس چیز سے باہر کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لے گی تو جنگ کے باہر کی کیا چیز ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت سودھ چل رہا ہے معاشرے کے اندر اور سودھ چل رہا ہے اس سے پہلے صورت بکرہ میں انفاق فیس بیللہ کی بڑی کمپینڈ چلائی گئی تھی کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ ابھی لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح سے راسک نہیں ہوئی سٹل جو ہے نا وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں جس طرح معاشرے کے اندر سودھ پنپ رہا ہے تو سودھ تو اصلا جو ہے وہ تو یہود اہل کتاب کا معاملہ تھا وہ جو ہے نا اس پر بزنس کیا کرتے تھے تو جو وہ بزنس کیا کرتے تھے اس کے مقابلے میں آسر خزرج کے لوگ بھی جو نا بزنس کیا کرتے تھے اسی انداز کے جو مالدار لوگ تھے کیا کرتے تھے تو وہ جو سٹل جو پرانی حیبٹ ہے وہ سٹل چلی جا رہی ہے لوگوں کے اندر سٹل وہ پرانا ایک چسکہ جو لگا ہوا ہے کہتی ہیں خران نے پھر اس کو جو نا یہاں پہ تو عزوہ احد کے ساتھ ملا کے جو ہے نا اس کو کر لیا ہے اصل چیز جو ہے وہ تطہیر ہے تطہیر جس کا ہم تطہیر کہتے ہیں تذکیہ کہتے ہیں تو یہ شریعت کے مضامین بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور تطہیر صحابہ اکرام کی یہ تطہیر ہے کہ یہ رسولوں کا دعول ہے اس میں منافقین لدہ کر دیے جائیں گے اہل ایمان لدہ کر دیے جائیں گے اس کے بعد مشرقین لدہ کر دیے جائیں گے اہل ایمان لدہ کر دیے جائیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ سبرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ان کے ہاں ایک باہر اس غزوہ احد کے باہر کی چیز ہے اس کو یہاں پہ زیر موضوع یعنی لے آیا گیا ہے اور وہ جو چیز جو باہر کی چیز ہے جب اس کو سمنے رکھا ہے تو یہ کہا گیا ہے یہ کہا گیا کہ اے اہل ایمان تم جو سود نہ کھاؤ سود مت کھاؤ کیسے سود مت نہ کھاؤ یعنی بڑھتا چڑھتا دگنا 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 چگنا جو ہے سود نہ کھاؤ ادافا مدافا کا مطلب ہوتا ہے بڑھتا چڑھتا یعنی دگنا چگنا جو ہے سود نہ کھاؤ دگنا چگنا سود نہ کھاؤ یہاں پہ یہ دگنا چگنا سود ہے یہ آج کے دور میں یعنی ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل کو ہمیں دیکھنا پڑا اس صدی میں آکے اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ سود تو اثر وہ ہوتا ہے جو بڑھتا چڑھتا سود ہوتا ہے دیفنیشن وہ نہیں اس کی یہ کی کیونکہ ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا مجید نے یہاں پہ سود کی دیفنیشن کی ہے یعنی یہ کہ اصل سود جو ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ سود ہوتا ہے بڑھتا چڑھتا یعنی کمپاؤنڈ سود کیا ہوتا ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ سود کی ایک شرعہ ہوتی ہے ایک ریٹ ہوتا ہے اگر آپ وقت پہ اس کو نہیں دیتے تو اس کے بعد اگلی اماؤنڈ زیادہ اس کی ریٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ کی صورتیال بن جاتی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وہ چیز حالانکہ یہ وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ دراصل سود کی شنات کو سود کی جو ہے گناونے پن کو بتانے کیلئے بات کہی جا رہی ہے یہ قرآن مجید کا اسلوک کئی جگہ ہمیں مجھتا ہے اس کی بڑی واضح مسئل جو ہے اوپر میں نے سورہ بنی اسرائیل کہوالہ ہے یعنی اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو یعنی یہاں پہ گناونہ پن جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ یعنی یہی کہا جا رہا ہے نا کہ مفلسی کے ڈر سے تو گویا کہ مفلسی نہ ہوگی تو پھر تو کتل کیا جا سکتا ہے پھر بھی کتل نہیں کیا جا سکتا پھر بھی تو کتل کتل ہی ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ بات کہی گئی ہے بنی اسرائیل میں کہ وہ مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو تو یہ گناونہ پن ہے کہ جب تم یہ کام کرتے ہو مفلسی کے ڈر کی ویسے کرتے ہو تو یہ بڑا خطرناک کام ہے تم اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو تو یعنی یہ گناونہ پن کو بتانے کیا ہے بلکل اگزیکٹی یہاں پہ گناونہ پن ہے اور وہ جو گناونہ پن ہے یہ کہ تمہاری اندر یہ چیز جو پائی جاتی ہے یہ خواہش جو پائی جاتی ہے کہ میں سود کھاؤں گا میرا مال بڑھے گا میری جو ہے نا دولت بڑھے گی اور اس کے اندر اضافہ ہوگا اور وہ دھوگنا چھوگنا ہوگا یہ گناونہ پن ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد کہا ہے اور جو تمہیں نصیحتیں کہی جا رہی ہیں اس وقت تمہیں منع کیا جا رہا ہے تقوی یہی ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ جہاں پہ ظہرہ اسی کنٹیکس کے اندر تمہیں منع کیا جا رہا ہے جس چیز سے تو اس چیز کو اختیار کر لو اللہ کے تقوی میں آ جاؤ اللہ کے ڈر میں آ جاؤ اسی کے نتیجے میں تمہیں فلاح مل جائے گی فلاح جو ہے یہ ظہر ہے کہ فلاح یہ آخرت کا جو کامیابی کا تصبر ہے یہ اس کے پہلو سے ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی تمہیں کامران نہیں ملے گی اور یہ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ جو لفظ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ پیچھے آیہ نمبر ون ٹونٹی اور ون ٹونٹی فائیو کے ساتھ آ چکا ہے یعنی ظہر ہے ابھی جو کچھ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اسی کی آگے وضاحت ہے جب ہم اس کو جا کے ون ٹونٹی فائیو میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ یہی کہا گیا تھا اس کے ساتھ یہ کہ تمہیں اللہ یعنی صبر سے کاملو اور یہ یہ جو لفظہ ہے صبر سے کاملو اور تقوی اختیار کرو یہ اسی کی آگے وضاحت ہے یعنی یہ دیکھیں کہ تقوی کن کن پہلوں سے جو ہمیں جڑتا ہے صبر سے کاملو اور تقوی اختیار کرو تو گویا کہ اب اس کو شریعت کے ساتھ بھی جا کے جو نظہر ہے اس چیز کو جوڑ کیا ہے کہ یہ جو تقوی کا پیچھے جو مفہوم اور مدہ ہے اس کو واضح رکھو اس سے پہلے آیا نمبر ون ٹونٹی میں بھی آ چکا ہے ون ٹونٹی میں جب آیا ہے تو وہاں پہ اہلِ کتاب کا پروپیگنڈا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے ان کی سازشیں ہیں کہ یہ جب تمہیں کوئی مسیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں اور جب تمہیں کوئی فتح ملتی ہے تو یہ ان کے چہرے جو بگڑ جاتے ہیں ان کو بہت یعنی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی یہی کہا گیا تھا وَاِن تَصْبِيرُ وَتَبْتَقُلَا يَدُرُّكُمْ قَائِدُهُمْ شَيْعَا تو یہاں پہ بھی یہی کہ اگر تم صبر سے کام دو تقوی سے کام دو تو یہ جس طرح سورہ بکرہ کے اندر کی ورڈ جو ہے وہ تقوی ہے یہاں پہ بھی کی ورڈ تقوی ہے وہاں کی ورڈ تقوی آیا تھا شریعت کے پہلو سے یہاں رویوں کے پہلو سے یہاں پہ تقوی کا لفظ جو بار بار آ رہا ہے اور جب یہ یہاں پہ آیا ہے اس پہلو سے تو پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تم جو ہے نا فلا پاؤگے اور اس کے بعد فلا جیسا کہ میں نے کہا یہ آخرت کا صبر ہے یہ کبھی جنت میں داخل ہونے سے اس کے لئے فلا کا لفظ آتا ہے کبھی یہ جہنم سے بچ جانے کے لئے بھی فلا کا لفظ آتا ہے وَتَّقُ النَّارِ اللَّةِ اُوْ اِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے بچو جس جو ہم نے صرف اور صرف کافروں کے لئے بنائی ہے جو آگ اور دوزق جو ہے جو صرف ہم نے کافروں کے لئے تیار کی ہے تیار کی ہے اُوْ اِدَّتُ کا لفظ آیا ہے تیار کی ہے ہم نے کن کے لئے انہی منقرین کے لئے تیار کی ہے اور اس سے بچو اب یہاں پہ تفلی ہون کا لفظ آیا تھا تو یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کامیاب ہو جاؤ کبھی یہ جنت میں جانے کی صورت میں کامیابی ہوتی ہے کبھی یہ جہنم سے بچنے سے کامیابی ہوتی ہے تو یہاں جہنم سے بچنے سے کامیابی کا جو تصور ہے اس کو سامنے لائے گیا وہ جو تقویٰ کا لفظ ہے وہ دراصل پھر اس کو آکر یہاں پہ کھولا ہے وہ ڈرنا کیا ہے کہ اگر تم اس تقبار سے کام لیتے ہو اللہ کی شریعت ناظر ہو رہی ہے اس تقبار سے کام لیتے ہو یعنی ورور اور قبر اپنے اندر پیدا کر لیتے ہو تو جس طرح منقرین مکہ ہوں یا کوئی اور منقرین ہوں جس طرح ان کے لئے جہنم کی سزا ہے یہ تمہارے لئے بھی یہ سزا ہو سکتی ہے یہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پہ یہ جو لفظ آتا ہے کہ ہم نے اس کو کافروں کے لئے یعنی یہ دوزک بنائی ہے تو یہ بڑا اہم جہنم وقیب ہوتا ہے یعنی یہ بتانا کہ یہ جو دوزک ہے یہ ہم نے بنائی ہی کافروں کے لئے منقرین کے لئے ہے جن پہ تمام حجت ہو جاتا ہے جو منقرین کے مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں انہی کے لئے تو ہم نے یہ دوزک بنائی ہے یعنی یہ دوزک کا جو تصور ہے یہ بیسیکلی یہ کیسے جڑتا ہے کیسے ہے اب یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جب ہم بار بار دوزک اننار کا لفظ آتا ہے دوزک کا لفظ آتا ہے تو یہ اصل بنائی کن کے لئے جل گئی ہے تو یہ بتایا گیا کہ اوہ دتلل کافرین یہ ہم نے انہی منقرین کے لئے بنائی ہے یہ بڑی اہم جوانا تھی انہی منقرین کے لئے بنائی ہے تو کیا اس میں مسلمان بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہاں وہ بھی جا سکتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو ٹھکراتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو دراصل وہ بھی اسی مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہاں سود کا موضوع ہے سود جو کھاتے ہیں بڑتا چڑتا کھاتے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی یہاں پہ تنبیہ ہے کہ یہ اصل میں یہ جو دوزک ہے یہ تو بنی ہی کافروں کے لئے ہے منکروں کے لئے ہے لیکن اگر اہل ایمان بھی کوئی اس طرح کا استقبار یا اس طرح کا غرور اور گمانڈ جو ہے اختیار کر کے اللہ کی شریعت کو اگنور کرتے ہیں تو ان کا مقام اور وہ مرتبہ وہ بھی وہاں پہ ہے اس کو پھر مزید آگے کھولا ہے اللہ کی عطاعت کیے رکھو اور اس کے رسول کی عطاعت کیے رکھو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تم پہ رحم کیا جائے یعنی جو تمہیں دنیا کے اندر فلاہ ملنی ہے آخرت میں کامیابی و کامرانی ملنی ہے یہی تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ کی رحمت ہے ملنا ہے وہ تب ہی تمہیں یعنی اس میں آ جاؤ گے جب تم اللہ کی حقیقتاً عطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی عطاعت کرو گے عمومی طور پر ہمارے ہاں جب بھی کوئی باز ہوتا ہے کوئی لیکچر ہوتا ہے تو اللہ کی عطاعت کرو اللہ کی رسول کی عطاعت کرو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دی جاتا ہے اللہ کی عطاعت کرو یعنی قرآن مجید کو جو ہے نا اس کی پیروی کرو رسول کی عطاعت کرو یا اس کے حدیث کی کرو یہ اس کا مفہوم نہیں ہے یعنی یہ ماظر کے ساتھ یہ پہلے بھی ظہر ہے کہ ہمیں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھائے ہیں یہ کیوں نہیں ہے آگے سورہ النساء کے اندر آیا ہے میں اوپر لکھی ہوئی آیت یعنی جو اللہ کی عطاعت کرتا وہ اصل میں اللہ کی رسول کی عطاعت کرتا وہ اصل میں اللہ ہی کی عطاعت کرتا ہے تو جب یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کی عطاعت کرو تو دراصل وہ اللہ ہی کی عطاعت ہو رہی ہوتی ہے یہ ہم فرق نہیں کرتے جو فرق کرتے ہیں ان کے لئے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے کبھی وہ اس کو حدیث کے ساتھ جوڑتے ہیں کبھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یعنی جو دین ہے وہ اصل میں رسول کا لائے ہوا دین ہے کیونکہ وہ بشر ہیں انسان ہیں انسان کے ذریعے سے ظہور فضیر ہوتا ہے وہ دین لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اللہ کو جدا کر دیا جائے اور رسول کو جدا کر دیا جائے دین کے معاملے میں دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں ہاں حدیث کا جو معاملہ ہے وہ جو قرآن اور سنت ہے اسی کا بیان ہے ہم اس کو اس انداز سے لیتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ تفریق نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں واضح طور پر بتا دیا سورہ النساء کے اندر یعنی یہ رسول کی جو عطاعت ہوتی ہے اصل میں اللہ ہی کی عطاعت ہوتی ہے اگر ہم اس کو دو حصوں میں بھی تقسیم کر دیں تو اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں لدہ لدہ نہیں ہیں یعنی جو چیزیں اسلام کی صورت میں تمہیں مل رہی ہیں وہ تم چیزیں ان کو قبول کرو ان کی عطاعت کرو اللہ کے رسول کی عطاعت کرو اس کے بعد کہا کہ سرعت سے کام لو اردو میں سرعت ہوتا ہے یعنی تیزی سے کام لو دوڑو بھاگو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ اس کا مفہوم ہے کس کی طرف بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو مغفرت کس کی طرف سے یہ تمہارا رب ہے اور وہ جو مغفرت ہے اس کو پھر مزید کھولا ہے کہ وہ بیسیکلی کیا چیز ہے وہ جنت ہے وہ جنت کونسی ہے اردو حصموات والا ارد جس کی وسط جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے یہ جو سماوات والا ارد کا لفظ آتا ہے یہ جب بھی جہاں پہ آتا ہے تو جس دور میں قرآن میں نازل ہو رہا ہے اس کے اندر جو ویکابلر ہی ہے اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں کائنات کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں جب ہم یونیورس اور کائنات کا لفظ قرآن میں جو بولنا چاہتا ہے تو بس یہی کہہ دیتا ہے سماوات والا ارد تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ پوری کائنات ہے یہ پوری کائنات ہے یہ یونیورس ہے اس کی وسط کے برابر ہے وہ جنت یہ جو جنت ہے اس کی وسط کے برابر ہے یہ جو تصور ہے کہ یہ پوری کائنات کے برابر ہے یہ تو اب ہم سائنس کی دنیا میں اس کو سمجھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ گیلیکسیز ہیں ملینز آف گیلیکسیز ہیں اس کے اندر جس طرح ہمارا سولر سسٹم ہے ملینز آف سولر سسٹم اس طرح پائے جاتے ہیں یہ سائنس ہمیں آج کے دور میں بتا رہی ہے اور اس طرح جو اس طرح جو ڈیفرنٹ سسٹمز پائے جاتے ہیں ان کے درمیان جو ہیں لائٹ ایرز کا جو ہے نا ہم ایک تصور جو نا قائم کرتے ہیں تو یہ جتنی وسط ہے اب ہم اس وسط کا اندازہ کر سکتے ہیں تو گویا کہ یہاں پہ جو جنت کی تصویر کشی کی گئی ہے یہ یہاں پہ پھر وہی بات آگے جس کو ہم آیات متشابہات میں کہتے ہیں یہ ایک تصور دیا گیا ہے اور اس تصور کو کسی حد تک آج ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن جب جس صحابہ اکرام کو دیا گیا تھا تو ان کے سامنے تو یہ ایک محدود تصور تھا لیکن اب ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ بہت وسیع تصور میں آ چکا ہے اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ سورہ ابراہیم میں جا کے بتایا ہے کہ یہ جنت جہانا یہ کیسے بنائی جائے گی وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی اس کے بارے میں کہا گیا کہ تم جہانا جنت بنائیں گے اور اس کے بعد ہم یہ پوری کائنات کی جگہ ہے ایک اور کائنات جہانا اٹھا کے لیکن آئیں گے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم جنت بنائیں گے تو یہ یعنی اس کے بارے میں کہا گیا کہ تم اس کے بارے میں سورت سے کام لو دھوڑو بھاگو اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے یہ بلکل ایسی ہے کہ اگر کوئی آٹو پائلٹ پہ چل جائے کوئی ڈیفالٹ آپ کا کوئی موڈ ہو تو یعنی اس موڈ کو یعنی آٹو پائلٹ پہ چلنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارا اصل میں موڈ یہ موڈ ہونا چاہیے تمہارا دنیا داری کا موڈ نہیں ہونا چاہیے تمہارا یعنی مال و اسباب کی محبت میں جانے کا جہانا وہ ڈیفالٹ موڈ نہیں آپ کا ہونا چاہیے اگر کوئی آٹو پائلٹ پہ کوئی چیز آپ کی چلنی چاہیے تو وہ فوری طور پہ یہی چلنی چاہیے کہ وہ اللہ کی مغفرت کی طرف جہانا تم بھاگو دوڑو بھاگو اس کو اب ہم کمپیر کرتے ہیں کہ جب ہم تقابل کا مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ دو چیزیں دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو بھی ہم پکڑنے کی کوشش کریں پیچھے جو کہا گیا تھا نا کہ سودھ نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا سودھ نہ کھاؤ یہاں تدبر قرآن میں جو ہے ایک بڑی خوبصورت قسم کی جو ہے نا کمپیریزن لے کے آئے ہیں اور میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ جنت کی طرف دوڑو یہ جنت کی طرف دوڑنا ہے یہ اصل کام ہے تمہارا اور اس کے بعد یہ جو ادعافہ مدعافہ کا لفظ لائے گیا تھا یعنی تمہاری دوڑ دوڑ کا میدان یہ دوڑنا چوڑنا سودھ نہیں ہونا چاہیے یہ یہ بڑا اہم گہرا پوائنٹ ہے کہ تمہاری تغو دوڑ کا میدان جو ہے وہ دوڑنا چوڑنا جب اب دوڑنا چوڑنا کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے انسان کی جو اندر کی شخصیت ہے جس کے اندر مال خوب چکا ہے وہ کہتا ہے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ میں مال اکٹھا کرلوں ساری تغو دوڑ اس کا یہی ایک میدان ہوتا ہے تو وہ یہ کہ اصل میدان تمہارا وہ جنت ہونی چاہیے اللہ کی مغفرت ہونی چاہیے وہ تغو دوڑ ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم دنیا داری کی خاطر جو ہے نا سودھ کھانے جو ہے نا اس پر آ جاؤ اور وہ بھی دوڑنا چوڑنا یعنی تمہاری سب جو ہے نا تغو دوڑ کا میدان وہ ادعاف مدعافہ نہ ہو جائے سودھ کے کھانے کی صورت میں اس کو حرام یعنی حرام قرار دے دیا گیا اور یہ جب کہا گیا تو اس کے بعد زہرہ کے اس نتیجے میں یہ کہا گیا کہ یہ دوزک ہے اس کا نتیجہ اور یہ ساری چیزیں زہرہ جس طرح سے آئی ہیں اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سرہ یعنی مسرور ہونا یا مسررت کا لفظ اردو میں آتا ہے یہ وہی لفظ ہے خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے مال و دولت ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ودرائی درائی تنگی کا محول ہے تنگی کا محول کس طرح کا ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس مال و دورت نہیں ہے فراقی نہیں ہے آپ کے پاس گربت ہے مفلسی ہے بیماری ہے یا کوئی اور محتاجی ہے اس طرح کی مسکینی ہے ان سب کے لیے ودرائی کا لفظ آتا ہے یعنی خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ محتاجی میں بھی تنگ دستی میں بھی یعنی خرچ کرتے ہیں یہ بڑا اہم تھیم ہے قرآن مجید کا تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ہم کیونکہ فقی مزاد کے تحت چیزوں کو دیکھ رہی ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ذکات ہو گئی سو ہو گئی یا بس کے بعد ختم لیکن قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہاں ایک بڑی گہری بات ہے جو کہی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہاں تم خوشحال ہو یا تنگ دست کرو یعنی اصل چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر دیا کتنے ملینز ڈالر جہاں لگا دیا اللہ کے راستے میں اصل چیز یہ ہے کہ جب تم یہ کام کرنے جا رہے ہو تو تمہارا ردیہ کیا ہے وہ رویہ ہو سکتا ہے ایک دیلہ ہی آپ نے خرچ کیا اور دوسری شخص نے ملینز ڈالر جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جس نے دیلہ خرچ کیا وہ آگے بڑھ جائے اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال ہے ازوائی طبوع کا زمانہ ہے اس میں نبی پیسل صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو کہا ہے کہ جہاں مالو دلد لاؤ کچھ لوگ تو اپنا پورا گھر لے کے آگئے کچھ لوگ اپنے گھر کا عادہ سامان لے کے آگئے اور ایک صحابی رسول ہیں وہ پوری رات جہاں محنت مزدوری کرتا ہے اور کچھ خجوریں جہاں کما کے لاتا ہے جب خجوریں کما کے لاتا ہے نبی پیسل صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو پورے ڈھیر کے اوپر وہ خجوروں کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خجوریں ہیں یہ جتنے بھی لوگ پہلے جتنا ڈھیر لگا ہے اس کے برابر پہ ہیں تو یہ گویا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ محتاجی میں بھی اپنے اندر یہ ایک صلاحیت پیدا کرنی چاہیے یا رضیعہ پیدا کرنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کے راستے میں خرش کریں یعنی جب آپ محتاجی میں کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی تنگ دستی ہے اس میں آپ ایک دیلہ بھی اگر خرش کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ریوارڈ بہت دیتی ہے تو یہاں پہ اس چیز کو بارہ ہے کہ یہ جو حکمت ہے یہ چیزیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہر طرح کی حالات میں انسان اگر خرش کرتا ہے اور اس کے بعد والقازمین الگائیز کا لفظ آیا ہے کہ جب خرش کرتا ہے وہ پہ خرش کر رہا ہوتا ہے والوقات جو ہے نا ان کے رویہوں سے بندہ تنگ پڑ جاتا ہے غصہ آتا ہے تو یہاں پہ اس چیز کو کھولا ہے ظاہر ہے کہ یہ پورا مضمون چھے صورہ بقرہ میں آ چکا ہے تو اس مضمون کو تحنا سامنے رکھتے ہیں پوری تفصیل وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے وہاں میں بھی یہی مضمون ہے کہ جب یہ رویہ سامنے آتے ہیں جن پہ خرش کیا جاتا ہے تو انسان غصے میں آ جاتا ہے انسان جب غصے میں آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب غصہ آتا ہے تو جو آپ نے خرش کیا ہوتا ہے وہ سارا بے فائدہ چلا جاتا ہے تو یہاں پہ ان کے رویہوں پہ جو ہے نا آپ نے غصے میں نہیں آنا بلکہ انتہائی خوش حصول بھی کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ اگر ان کی طرف سے کوئی رویہ ایسا آ جاتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ ماف کرنا ہے یہ چیز ہے قدم قدم پہ اللہ کی ذات نکل ڈالتی ہے شریعت کے بیان میں اس کی حکمتیں بیان کرنے کے بیان میں قدم قدم پہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے کہ نہیں اب آپ نے یہ کام کرنا ہے نہیں اب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو جب اللہ کے راستے میں خرش کیا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور اصول ہیں کچھ اور ضبابت ہیں ان کی بھی پہروی کرنی ہے یعنی اس طرح کے معاملات میں کبھی غصے میں نہیں آنا کبھی ان کی طرف سے کوئی رویہ آ جاتا ہے تو ان کو معاف کر دینا ہے تو یہ جو رویہ ہے یہ بیسیکلی احسان کا رویہ ہے یہ احسان کیا ہوتا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ کام کرنا ہے یعنی ایک اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کام کرنا ہے واللہ حجیب المحسنین تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی جو محسن لوگ ہوتے ہیں بہترین طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں خوش اسلوبی سے کام کرنے والے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انہی کو پسند کرتی ہے یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اصل مضمون جو ہے یہاں پہ انفاق انفاق کے مقابلے میں جو دوسرا مضمون ہے وہ جو بخیل ہونا ہے یا پیسے کی محبت میں گرفتار ہو جانا ہے دولت کی محبت میں گرفتار ہو جانا ہے اس کا خاص پہلو ہے جس کو جو ہے نا سود ہے اس کو سامنے لے لیا ہے کیونکہ وہاں پہ رضوہ ختم مسلمانوں سے غلطی ہوئی دولت کے حوالے سے مال کے حوالے سے غلطی یعنی ایک طرح کی جو ہے نا وہ اس میں خطا ہوئی جب وہ خطا ہوئی تو وہ جو اصل یہ کہاں سے اٹھ رہی ہیں یہ معاشر کے اندر پائی جاتی یہ دولت سے محبت معاشر کے اندر پائی جاتی ہے پیسے سے محبت معاشر جب پیسہ سامنے آتا ہے تو انسان بخیل ہو جاتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یہ اب ایک theme ہے اس پوری سورہ کے اندر اب میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اس theme کو کیونکہ پوری کی پوری سورہ ایک پورے کے پورے جو ہے ایک پورا unit ہوتا ہے اس پورے unit کے اندر جو نگینے ہوتے ہیں جہاں پڑے ہوتے ہیں ہم اس کو پکڑتے ہیں اس کے بعد پھر ان کاپس میں جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک theme پائے جاتا ہے یہ جو دولت کی محبت کا theme ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو آئیہ نمبر گیارہ میں جو ہے آپ کو ملے گا نہیں سواری آئیہ نمبر دس میں ہے یہ جو اہل کتاب ہیں ان کا ردیہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس چیز کی محبت میں گفتار ہیں اپنے مال کی اور اپنی جو انا ظہر ہے کہ اولاد کی محبت میں گفتار ہیں اس کو آگے چل کے اہل کتاب کے رویے کو مزید کھولا ہے یہ جو ہے کہ بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور اس کے بعد سونے اور چاندی کے دھیروں کے ساتھ جو محبت ہے یہ جو جانوروں کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ اور اس کے بعد جو آپ کے مال و دولت میں جن جانور جن کو آپ چراتے ہیں ان کی بات کہی گئی آپ کی کھیتیاں ہیں ان کی بات کی گئی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی محبت میں گفتار ہیں اہل کتاب ہے ان کے بارے میں بات کہی گئی ہے اس کے بعد آگے آتے ہیں آگے آتے ہیں تو آگے پھر جو ہےنا اہل کتاب کو آئیان نائنٹی ڈو کے اندر جو ہےنا بتایا گیا کہ تم جو ہے جب تک خرچ نہیں کر دیتے اللہ کی جو ہےنا راستے میں لالن تنالو البربلہ حتی تنفیقمی ماتو کی بون تو یہ تب تک جو چیزیں تم محبت جس میں گرفتار ہو دنیا داری کے اندر مال و دولت کے اندر جب تک تم اس کو اللہ کے راستے میں عرض نہیں کر سکتے تب تک تم حقیقی نیکی نہیں پاس سکتے یہ اہل کتاب کے ساتھ بات کہی گئی یہی مفہوم جو ہے آگے آئے نمبر سیمٹی فائیو کے اندر آیا ہے یہ بھی اہل کتاب کا ایک رویہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جب ان کے پاس ہم مال و دولت کسی کی امانت میں رکھاتے ہیں تو کچھ لوگ تو اہل کتاب کے اندر ایسے ہیں کہ دولت کی محبت میں گرفتار ہیں وہ ان کو ایک دھیلہ بھی اگر آپ ان کو دے دیں تو جب تک ان کے سر پہ کھڑے نہ رہیں تب تک جو ہے نا وہ تمہیں دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے لیکن اس کے علاوہ کچھ ایک ایک ایکسپشن بھی ہے کہ اگر آپ بہت مال بھی کسی کو دے دیتے ہیں یعنی امانت کے طور پہ تو وہ فوری واپس کر دیتا ہے یہ ایک ایکسپشن ہے لیکن اصل جو مضمون تھا اس آیہ نمبر 75 کے اندر وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ ان اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو ان کو دیلہ دے دیتے ہیں اس کی محبت میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ تمہیں دینے کے لئے واپس دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے اس کے بعد آیہ نمبر 116 اور 117 میں یہی مضمون ہے وہاں پہ پھر اس چیز کو دھرائیا گیا ہے کہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں مال یعنی اولاد اور مال کی محبت میں جو ہے نا یہ گرفتار ہیں اور ان کی یہی وہ چیز ہے جو ان کو دوزتی طرف لے کے چلے جائے گی یہ ایک تھیم ہے جو اصل میں اہل کتاب کا تھیم تھا اور جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہی چیز پائی جا رہی ہے اور وہ خاص طرح کہ اس کو سود کے پہلو سے اور انفاقفی سبیلدہ کے پہلو سے اس تھیم کو اب اس کے تقابل میں رکھ کے یہاں پہ یہ چیز بیان کر دی گئی ہے یعنی جو تھیمز ہوتے ہیں ایک سورہ کے اندر ان کو بھی ساتھ لے دے کے چلنا چاہیے تاکہ یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ اگر یہ مضمون آیا ہے رضواء احد کے حوالے سے آیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے اب ہمیں واضح ہو گیا کہ یہاں پہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ تمہیں اللہ کی جو بشارت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھو اللہ پہ توقع کرو یہ ایک پہلا مضمون ہے پہلا مضمون یہ کہ اللہ پہ توقع کرو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو اللہ پہ ایمان لے کیا اللہ اللہ کے رسول کی باتیں مانو اور صبر اور تقویٰ سے کام لو اور تھوڑ دلے تھوڑ دلے کیا جہنم زہرہ نہ کرو یہ بات ہے جو پیچھے بیان کی گئی اور اس کے بعد آگے اسی چیز کے تسلسل میں یہ بات کہی گئی کہ دیکھو مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ مال کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ جو مال کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری اندر وہ انفاق فیس بیللہ کا جو جس لیول پہ تم کو لے کے آنا چاہتا ہے قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی ذات لینے آنا چاہتی ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاؤ کیونکہ تم سے غلطی ہوئی ہے اور اب جب تم معاشرے کے اندر جاؤگے تو اس کا خمیازہ اس طریقے سے بھگتا جائے گا یعنی اسواری اس کا یوں نہیں کہہ لیں کہ اس کا کفارہ جو ہے یا اس کو جو ہے نا اپنے اندر ایک ٹریننگ جو ہے نا اس کو لے کے آوگے اپنی تربیت کروگے تو تمہارے اندر جو ہے نا انفاق سبیل اللہ کی جو ہے نا صلاحیت بڑے گی تمہارے اندر بخیر ہونے جو ہے نا جذبہ دب جائے گا تمہارے اندر سود کھانے کا جذبہ جو ہے نا ختم ہو جائے گا اور اس کے لئے ظاہر ایک بہت بڑی وارننگ دی گئے گا یہاں پہ کہ اس کے نتیجے میں لیکن ان تم جو ہے نا دوزق میں جاؤ گی روگے یہ کام تمہیں ہرگز نہیں کرنا اپنے اندر سے یہ ساری چیزیں نکالو تمہارا تذکیہ ہو تمہاری تذکیہ ہو تمہاری تذکیہ اور تذکیہ میدان جنگ میں بھی ہوگا اور تمہارا تذکیہ اور تذکیہ جو ہے وہ میدان جنگ سے باہر بھی ہوگا یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد کسی گزوہ سے باہر آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے گزوہ کیا تھا یہ جہادِ اسگر تھا اب ہم جہادِ اکبر کی طرف آ رہے ہیں تو بیسیکلی اس طرح کی یہ قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں اس کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جہادِ اکبر کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے کیسے شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے اور جب تم میری شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے اور پھر اس کے بعد جنگیں بھی جیت جاؤ گے اس کے بعد تمہیں مسائل نہیں آئیں گے دنیا کی محبت سے تم باہر نکلا ہوگے مال و دولت کی محبت سے باہر نکلا ہوگے اس کے بعد آگے مضمون کو آگے بڑھایا ہے مضمون کو آگے بڑھایا ہے کہ یہ جو جو مال ہے انفاق فی صبر اللہ دینا ہے اس کا ایک دوسرا پہلو ہے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے ابھی تک جو چیز بیان کی گئی تھی اس سے پہلے وہ بخیل ہونے کے پہلو سے تھی یعنی انسان کیوں جو ناسود کی طرف آتا ہے مال کی محبت میں دفتار ہوتا ہے وہ بخیل ہونا ہوتا ہے بعض دوقات پیسوں کو اللہ ترلے سے بھی جہنہ اجار دیتا ہے وہ کب اجارتا ہے جب اس کو ایک غلط قسم کی لطف پڑ جاتی ہے اس کا چسکہ پڑ جاتا ہے وہ بدکاری کا ہے اب اس بدکاری کے پہلو کو ظاہر ہے کہ مال و دولت سے ریلیٹر ہے یہ چیز جب انسان بدکاری کی طرف آتا ہے تو اس کے بعد وہاں پیسے اللہ ترلے سے ایسے ہی زائع کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ ترلوں سے کام لیتا ہے وہاں اسراف سے کام لیتا ہے تو وہ پہلو ہے جس کو سامنے لائے گیا یہ مضمون سیم جو ہے اسی طریقے سے سورہ بکرہ میں پیچھے بیان ہو چکا ہے وہاں پہ بھی بدکاری کا پہلو جو ہے وہ سامنے لائے گیا ہے جب فاہیشہ کا لفظ آتا ہے تو یاد رکھیں یہ ہر اس جنسی تعلق کے لئے آتا ہے جو میاں اور بیوی کے تعلق کے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں مرد اور مرد کا تعلق مرد اور عورت کا تعلق جو نکاک سے باہر ہے عورت اور عورت کا تعلق یا کوئی اور تعلق جو ہے جو جس سے انسان اپنی جنسی فاہش پوری کرتا ہے اس کی لفظ فاہیشہ کا لفظ آتا ہے تو جے کہ تم جب بھی جو ہے اس طرح سے یعنی پیسے اللہ تردن سے گزارتے ہیں وَلَّذِنَا اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور وہ لوگ جو اس طرح بدکاری کرتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم داتے ہیں یہ جو اپنی جانوں پہ ظلم دانا ہے یہ کون سے اور چیزیں ہو سکتی ہیں یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ بدکاری کی تو ایکزیمپل ہمارے سامنے آگئی لیکن باقی کون سے چیزیں ہیں جس کی وعی سے انسان اپنی جانوں پہ ظلم داتا ہے یہ سورہ آراف میں جا کے پڑھیں گے وہاں پہ یہی مضمون ہے یہ اوپر میں نے اس کو لکھا ہوا ہے یہ جو چار پانچ چیزیں ہیں یعنی ایک فواہش کو منع کیا گیا ہے اور اس کے بعد اسم جو ہے یہ حق تلفی ہوتی ہے اس سے منع کیا گیا ہے بغی یہ حق تلفی کے بعد کسی کے ساتھ ظلم کر دینا زیادی کر دینا حق تلفی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کا مال واپس کرنا تھا آپ نے اس میں کمی کر دی اس کو حق تلفی کہتے ہیں بغی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں تھا لیکن آپ نے زبردستی دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لیا اس کے لیے بغی کا لفظ جو نہ آتا ہے تو یہ دونوں چیزیں یعنی یہ منع ہیں اس کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ منع ہے اور یہ کہنا کہ کوئی ایسی چیز اللہ کے نام پہ گڑھ کے لگا دینا کہ یہ دینی چیز ہے اللہ کی بتائی وہ چیز ہے یہ بھی منع کی گئی ہے تو یہ یہ تنی بھی چیزیں جو خواہش کے علاوہ ہیں وہ کہاں پہ فٹ ہوں گی وہ فٹ ہوں گی اس کے اندر آ کے فٹ ہو جائیں گی ظلامو انفساہم کے تحت آ کے فٹ ہو جائیں گی کہ جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں یعنی حق تلفی کر کے یا جو ہے نا زبردستی کسی کو جو ہے نا چیزیں ظلم اور جاتی کر کے یا شرک کر کے جو ہے نا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے زکار اللہ تو فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کیوں یاد کرتے ہیں اس لیے کہ واپس لا اٹھائیں توبہ کریں فستق فرول زنود بھیم تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کرے جب وہ یعنی اس طرح سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی کو مانگتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کے اس گناہوں کو معاف کرے اور یہ بڑا اہم یہاں پہ پہلو ہے کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے ساتھ اصلاح کا مضمور جو ہمیں لازمی طور پر آتا ہے مختلف معنوں اور مفہوم کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پہ یہ اصلاح کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اسرار نہیں کرتے یعنی دوبارہ واپس نہیں لوٹ جاتے اس گناہ کی طرف جو ان سے گناہ ہو گیا ہے اسرار نہ کرنا یعنی اس کی طرف واپس میں لوٹ جانا یعنی وہ کام نہیں کرتے جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے یعنی جانتے بوجھتے وہ واپس نہیں لوٹتے یعنی یہ کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم سے گلتی ہوئی گناہ ہو گیا ہے اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور وہ حقیقی توبہ کرتے ہیں اس پر کوئی واپس جانے کا جانا نہیں سوچتے دوبارہ وہی کام کرنے کا نہیں سوئیتے جانتے بوئیتے یہ جو اوپر کہا گیا تھا یہ سارا واقعات بیان کرنے کے بعد کہ یہ انہی لوگوں کے لیے یہ مغفرت ہے جس کی بات پیچھے ہو رہی تھی اپنے رب کی طرف سے اور یہی جنت ہے جو ظاہر ہے کہ جنت کے نیچے یہ نہریں بہرے ہی ہوں گی جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کیا ہی یہ بدلہ ہے اچھا بدلہ ہے یعنی کن کے لیے جو ایسے عامال کرنے والے ہیں عاملین یعنی کیا ہی اچھا صلح ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ مضمون تھا جو بڑی تفصیل کے ساتھ درمیان میں آ گیا اب آپ دیکھیں کہ یعنی ابھی غزبہ احد کا بات سٹارڈی نہیں ہوئی بات سٹارڈی نہیں ہوئی اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو رویہ ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تم ٹھیک کر لو ابھی بات جو ہے وہ کب ہونی ہے وہ ابھی بہت بات اصل جو موضوع ہے وہ بہت بات میں آ گئے ہوگا اب اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے اس کو لے لیا ہے اگلا موضوع کیا ہے اگلا موضوع یہی ہے کہ یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ رسول ہیں یہ بار بار جو ہے نا دھمکی دیتے ہیں تنبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح قوم آدھ کے ساتھ معاملہ ہوا قوم جو ہے نا حضرت عہود علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم آدھ ہے حضرت صعی اللہ علیہ السلام کی قومِ سمود ہے جیسے جو ہے حضرت شایب علیہ السلام کی جو قوم تھی مدین کی جو قوم تھی ان کے ساتھ جو ہے نا معاملہ ہوا یا جو ہے حضرت علیہ السلام کی قوم ہے تو یہ یعنی وہ پہلو ہے جس کو اب یہاں پر بیان کیا جائے گا قد خلق من قبل اکم سنن اس سے پہلے بھی جو ہےنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی سنن جو ہےنا گدر چکی ہیں سنن سنت کی جمعہ ہے یہ سنت کی جمعہ ہوتی ہے یہ جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ سنت یہ رسولوں کے بارے میں رہی ہے کہ زمین کے اوپر قیامت لگتی ہے قیامت سورہ لگتی ہے اور اس کے بعد اس نتیجے تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ جن پر اتمام اجت ہو چکا ہوتا ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے یہ وہ سنت ہے جس کا یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے پہلے سے اللہ کی سنتیں گدر چکی ہیں یہ واقعات گدر چکی ہیں تم اس زمین میں چل پھر کر دیکھو یعنی اسی جزیرہ نوائی عرب میں چل پھر دیکھو قومِ حود ہے قومِ آدھ ہے قومِ لودھ ہے ان قوموں کے جو حالات ہیں وہ آپ کو یعنی ان کے اثار ہیں وہاں پہ زمین کے اندر اثار ہیں جب چل پر کر دیکھو گے تو تمہیں مل جائیں گے ان کے اثار تو ان جتلانے والوں کا کیا انجام ہوا یعنی جب ان کے رسولوں کو جتلا دیا گیا تو ان کا انجام کیا ہے اس سے یہاں پہ ان کو دمکی دی جا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف مسلمانوں کو ایک طرح کی شکست ہوئی ہے اس کے باوجود قرآن مجید کا وہی بیان ہے یعنی یہ کہ ہم تو ان کو خاتمہ کرتے رہیں گے اس قوم کا یعنی جو مخالفین ہیں وہ تباہ و برباد ہو کے رہیں گے بلکل ایسے جیسے قومِ آدھ ہے قومِ آدھ ہے قومِ سمود ہے قومِ شعیب ہے قومِ لوت ہے جیسا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس قوم کا جو تمہاری یہ قوم ہے اس کے ساتھ بھی یہ کام ہم کر کے رہیں گے یہ بیان ہے بیان یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ بعض اوقات سٹیٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت اور بعض اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے محض بیان ہوتا ہے یعنی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے بعض اوقات اس کا مطلب تنبیہ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب تنبیہ ہے تنبیہ کیوں ہے کیونکہ ہم تقابل کے مضمون میں دیکھتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے تنبیہ ہے وَحُدَوْا مَعَعِزَةُ الْلِلْمُتَّقِينَ اور متقین لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے مععیزہ کا جو لفظہ ہے اس کے مقابلے میں ہم بیان کو لے کے آئیں گے تو پھر یہ تنبیہ کا مطلب ہو جائے گا لِن ناس یہی لوگ ہیں جو ظاہرِ مدانِ جنگ کے منکریم ہیں ان کی حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ ان کے لیے تنبیہ ہے یہ کس پہلو سے تنبیہ ہے اس پہلو سے تنبیہ ہے جو معاملہ قومِ آدھ کے ساتھ ہوا ہے جو معاملہ قومِ ثمود کے ساتھ ہوا ہے جو معاملہ قومِ شویب کے ساتھ ہوا ہے اور جو معاملہ قومِ لودھ کے ساتھ ہوا ہے تو جب یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے تو اس سے نصیحت پکڑو اس سے تنبیہ حاصل کرو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے اس سے جو ہے نا تم کو سبق لو اور اس کے بعد کہا اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نتیجہ بیان کرنا ہوتا ہے اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے یہ جو بیان اللین ناس یہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے یعنی تنبیح ہے یعنی پیچھے یہ کہا گیا تھا اسی کی حوالے سے ہی تنبیح ہے لیکن اہلِ معم یعنی جو متقین ہیں ان کے لیے کیسے نصیحت ہو سکتی ہے ان کے لیے نصیحت یہی ہوگی کہ ان کو ظاہر ہے ہم گزاریں گے تطہیر کے ذریعے سے گزاریں گے ان جنگوں سے گزاریں گے اور ان کے بعد ان جنگوں سے گزاریں گے ان کا تطہیر ہوگی ان کا تذکیہ ہوگا شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکمات پر جو ہےنا چل پڑیں گے تو جب چل پڑیں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو ہےنا ان کو غلبہ ملے گا کامجابی ملے گی یہ وہ نصیحت ہے متقین پریزگاروں کے لیے اس پہلو سے ہے اور یہ جو پہلو بیان کیا گیا نصیحت کا اس کو آگے پھر مزید چلایا ہے وہ کہا ہے تم یہ جو ابھی بات کہی ہے یہ مطمئن رہو اور جو کچھ نیچے اگر بریکٹ میں دیکھیں ترجمے کو تو یہ بڑا اہم جو ہے اس لیے مطمئن رہو اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اسے بے اوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو یہ جو لفظ ہے والا تہینو یہ لفظ تہینو وہن سے نکلا ہے وہن کیا ہوتا ہے وہن ہوتا ہے کمزوری یہ جسمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے یہ مالی کمزوری بھی ہو سکتی ہے یہ اخلاقی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور یہ قوموں کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے تو یہاں ظاہر ہے مسلمانوں کی جو بحثی کے مذہبئی قوم ہے اس کی کمزوری کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک واقعہ پیچھے ہو چکا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرح کی ان کے ہاں یعنی ایک پست حیمتی آگئی ہے ایک طرح کا یعنی ایک مایوسی کہلیں اس کو ایک طرح کی جوہنم کے پرشائی ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ ہی جو صحابہ اکرام تھے ستر کے قریب جوہنم وہ شہید ہو چکے ہیں مالی نقصان ہوتا ہے وہاں پہ ظاہرہ کی اچھا خاصا نقصان ہوا ہے تو اس میں پھر جوہنم مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے تسلی اور تشفی کا ترکے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے تو اس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں وہ خاص و خاشاک کی طرح جوہنم وہ پانی میں بہہ جائیں گے خاص و خاشاک یعنی جترہ تن کے بہہ جاتے ہیں اس طرح تم بھی جوہنم بہہ جاؤگے تو وہاں وہاں کا لفظ استعمال کیا ہے اس حدیث کے اندر تو پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ وہاں کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حبود دنیا و کرحات الموت جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے در پیدا ہو جائے گا تو یہ وہاں آ جائے گا یہ بڑی خوبصورت تفسیر ہے اس ولا تحینم کی لفظ کی تو یہ بسیکلی یہ کہ تمہارے اندر حبود دنیا آ گئی تھی اور موت کا در آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ تمہارے اندر پست حمتی پیدا ہوگی وَلَا تَحْزَنُمْ یعنی یہ کہ تم پست حمتی نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو پست حمتی یہ کہ زہرہ تمہیں نقصان ہوا ہے رضوائے احد میں اور اس کے بعد تمہارے درمیان اموات اٹھی ہیں شہید ہوئے ہیں لوگ اس پہ غم نہ کرو وَأَنْتُمُ الْعَعْلَوْنَا یاد رکھو کہ تم ہی کامیاب ہوں گے تم ہی جو ہے وہ غلبہ تمہیں ملے گا عَعْلَوْن کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ کہ تمہیں ہی غلبہ ملے گا اگر تم حقیقتاً مسلمان ہو اگر تم واقعی مسلمان ہو واقعی اہل ایمان ہو تو یہ غلبہ تمہیں ملے گا یہاں پہ بھی بلینک چیک نہیں دے لیا اب ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں آج کے دور میں یہ بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمارے ساتھ وعدے کیا ہوئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ وعدہ صرف صحابہ اکرام کے ساتھ ہے یہ جب ہم وعدوں کی بات آتی ہے تو ہمیں اس کا کنٹیکس دیکھنا پڑتا ہے وہ بات کیا ہے یہاں صحابہ اکرام کے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے ان کی بات کہی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیوں صحابہ اکرام کے ساتھ ہے اس لیے کہ پیچھے کہا گیا قد خلط من قبلی کم سنن یہ رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ ان کو تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے یعنی حقیقتاً اگر تم ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہو یہ وعدہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے یہ ہو کے رہنا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا ہو کے رہنا ہے لیکن تم نے استحقاق پیدا کرنا ہے تمہیں اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں جب تم یہ صلاحیتیں پیدا کرلوگے اس کے بعد یہ کام ہو جائے گا یعنی کہ تمہاری تطہیر ہونا لازمی ہے تمہاری اس مقام پہ آ جانا لازمی ہے یہ تمہاری اس پوزیشن پہ پہنچ جانا ہے جس پوزیشن پہ تم اللہ کی ذات لے کے آنا چاہتی ہے یوں ہی تم اس پوزیشن پہ آ جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں جو دوسرا کام ہے وہ یہ کہ قد خلق من قبل اکم سنن جو کہ اس قوم کا زوال ہو جانا اس قوم کا تباہ و مبردباد ہو جانا اس قوم کا زمین کے اوپر قیامت برپا ہو جانا وہ تمہارے ساتھ لنک ہوا ہوا ہے جس دن تم جو ہے نا یہ چیزیں اپنی اندر سے پست ہمتی نکال دوگے اپنی اندر سے غم نکال دوگے اللہ کی شریعت پہ آ جاؤ گے اپنی اندر تزکیہ اور تطہیر کرلوگے اس دن تمہیں قلبہ حاصل ہو جائے گا یہ جو آیات پڑھتا ہوتا ہوں میں آلی عمران کی تو یہ بڑی خاص آیات ہیں اگر آپ نے وہ فلسفہ رسالت سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر جب یعنی آپ صحابہ اکرام کی جماعت اٹھتی ہے کسی رسول کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تلواروں کے ذریعے سے ایک عذاب آتا ہے تو وہ کیسے اس کے کیا سٹیپس ہیں وہ کیا جو چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں چل کے زمین کے اوپر ایک قیامت سورہ برپا ہوتی ہے تو یہ وہ بات ہے یہاں پہ اس کو بیان کی جا رہی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ آلی عمران کے اندر یہ بیان ہوئی ہے اس کو ایک ایک لفظ پہ جو انا ظاہر ہے اور فکر کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے یہ کیا چیز ہے اس کے بعد کہا ہے کہ اگر تمہیں یہاں پہ یعنی چوٹ آئی ہے یہ آپ نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے ولا تہینو ولا تحضرن تو وہ جو ہے یہ صحابہ ہے یا بنی اسماعیل ہے یا آج کے بنی اسماعیل اس میں نہیں آئیں گے جی ہر جگہ موقع محل ہوگا ہے وہاں پہ تو ظاہر ہے پوری امت ہے حکیامت تک کے لئے امت ہے وہ تو اس کے اندر آئی ہے تو اس جگہ پر بھی تو ولا تہینو ولا تخزنو پر اپلائی ہوگا وہاں نہیں آئی ہے وہاں پہ بھی انکنتم مومنین اور یہ سارا کچھ نہیں آئے گا اچھا وہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے دیکھیں جہاں پہ جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کو وہاں پہ ہی دیکھیں وہ کیا ہے یہاں پہ اوپر واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کہ یہ اسی کے تحت یہ آیات آ رہی ہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تنبیہ ہے اور یہ اس کے بعد متقیم لوگوں کے لئے جو ہے نا ایک نصیحت ہے اس کے اندر اور تمہیں کام یقیناً جو ہے نا غلبہ حاصل ہوگا یہ جو غلبہ حاصل ہونا ہے اس کے نتیجے میں ایک پوری قوم نے مارا جانا اور وہ جو قوم نے مارا جانا ہے یہ اس کے ساتھ ہے اگر ہم اس کو بلینک چک کے طور پر لیں اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے دشمنوں کو مرنا چاہیے پھر میں ہر صورت میں غلبہ ملنا چاہیے یہ محض سیاسی غلبہ نہیں ہے نا علمی غلبہ ہے یہاں پہ غلبے سے مراد یہ ہے کہ دوسری قوم کا خاتمہ ہو جانا ہے قد خلط میں قبل سنن کا لفظ پر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ جو ہرنا دوسری قوم نے مارا جانا ہے اس کے قوم پہ اس پہ قیامت برپا ہو جانا ہے میری اور آپ کے قام یعنی اقدام اٹھانے سے یہ قیامت برپا نہیں ہونی ہے لیکن اس پوزیشن پر وہ جو سنت جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس پر بہرحال بلی اسماعیل فائز تو ہے نا جی اس پہ فائز ہیں لیکن یہ رسول کے بیان کی صورت میں یہ چیز آ رہی ہے دو چیزوں کو گرمڑ نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ بات وہی ہے جو اوپر ہے جو رسولوں کے ساتھ خاص ہے اس کے بیان کی طرح یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ احد کا معاملہ بھی بنیادی طور پہ یہ وہی معاملہ ہے کہ تمہارے مخالفوں وہ مارا جائیں گے بدر کے بارے میں صورت کے افتدائیہ میں بتا دیا گیا تھا کہ بدر جو ہے یہ بالکل اس طرح کا معاملہ ہوا ہے جس طرح فراون کے ساتھ ہوا ہے شروع میں یہی بتایا گیا تھا اب یہاں پہ غزوہ احد کے بارے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ احد جو لڑی گئی ہے یہ بیسیکل اسی جنگ کا حصہ ہے جس کے نتیجے میں اس قوم پہ عذاب آ جانا ہے تو جب یہ کنٹیکسٹ ہے کنٹیکسٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کے نتیجے میں قوم کا خاتمہ ہو جانا ہے جب یہ کہا گیا یہ آیاء نمبر 27 بھی وہی تھا 128 بھی وہی تھا تو اگر یہ آیت کو ہم کیسے لڑا کر دیں جدا نہیں ہو سکتا اسی کے ساتھ جوری ہوئی ہے اسی کے ساتھ جوری ہے تو جو قانون رسالت ہے اس کو ہمیشہ قانون رسالت ہی پیرامیٹرز میں اس کو سمجھنا چاہیے اور جو بنی اسماعیل کا رول ہے کہ آمد تک کے لئے اس کو وہاں پہ جو چیز بیان ہوئی ہے اس کو اسی انداز میں سمجھنا چاہیے قرآن کے بیان کو کبھی بھی لوز جنہ نہیں لینا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ہر چیز کو پکڑ کے جنرلائز کر دیتے ہیں یہ انتہائی خدرناک بات ہوتی ہے اب اس کے بعد کہ تم ہی کامیاب ہوگے تو بھئی اگر ہم نے کامیاب ہونا آج کے دور میں کامیاب ہونا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کون سی قوم ہے جس کا خاتمہ ہو جانا ہمیں بتائیں پھر وہ قوم بتائیں جس کا خاتمہ ہو جانا یہاں تو قوم کا خاتمہ ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے اوپر قوم کا خاتمہ ہو جانا ہے اور اس کو جس دڑھلے سے کہا جا رہا ہے وہ بڑا فاضح سٹیٹمنٹ ہے یہ کہا گیا کہ یہ کوئی ایسے یعنی بلینک چیک نہیں یہ نہیں لیا جا سکتا یہ صحابہ اکرام کے ساتھ اور آگے بھی پوری مسلسل بات ہو نہیں ہے وہ بات چل رہی ہے اس کے بعد کہا کہ اگر تمہیں یہاں پہ کوئی زخم پہنچا ہے اس طرح کا ایک اور زخم دوسری قوم کو بھی پہنچ چکا ہے یہ مضمون کافی تفصیل چاہتا ہے میں اس کو پھر اگلی دفعہ ہم اس کو لے لیں گے آج کا دن ہم اس کو سیشن ختم کر دیتے ہیں ظاہر ہے یہ چیز مزید یہ بڑی تفصیل ہے یہ میں کیوں اس کی تفصیل کر رہا ہوں کیونکہ شروع میں ایک سوال اٹھا دیا گیا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو بعد میں معاملہ ہوا ہے جس طرح ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں معاملہ ہوا ہے تو اس کو بھی اسی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے بڑی اہم آزمائشوں سے گزرتے رہے ہیں قومی طور پر آزمائشوں سے گزرتے رہے ہیں اور انفرادی طور پر آزمائشوں سے گزرتے رہے ہیں اور وہ جو آزمائشیں آئی ہیں اگر آپ یہاں پہ اس کو مضبوطی سے سمجھ لیتے ہیں تو وہ آٹومیٹی سمجھتا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اس کو لادہ کر کے سمجھیں گے کہ وہ ایک تاریخی چیز ہے تو پھر جو ہے ہمیشہ کنفیزن کا شکار رہیں گے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہو رہا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ اور جب تک آخری صحابی موجود رہا ہے اس تک یہ معاملہ تب تک یہ ہوتا رہا ہے یعنی وہ صحابہ اکرام کی جو پوری کی پوری جماعت ہے وہ ان کے ساتھ ایک برکل مختلف طرح کی ٹریکمنٹ ہوئی ہے وہ ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی کمپیر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے اس کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں میں اس کے بھی زہرہ تفسرہ کروں گا جب ہم نے اس کو پوری تفسیر کے ساتھ جانا پڑ جائیں گے آج چاہیے سیشن ہم ختم کرتے ہیں کہ سوال ہو تو اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں وآخورت دعوانا عالی الحمدللہ رب دعوانا آمدلہ رب دعوانا